نیٹ 2019 کا کوششن نمبر 104 104 اس میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ سوال یہ تھا سیلیٹڈ اپی تھیلیال خلیوں کو ذرات یا بلغم کو ایک مقصود سمت میں منتخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں میں یہ خلیات بنیادی طور پر ڈیس ڈیس جگہ موجود ہوتے ہیں بچو سیلیٹڈ اپی تھیلیال خلیے کس کو کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بریتھنگ ہے جو سانس لینے کا عمل ہے جو عمل تنفس کا عمل ہے اس کے اندر ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے ناک یا آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا نتھنے نتھنوں کے بعد پھر اس کے اندر ہوتا ہے نیزل چیمبر یعنی ناک کا خانہ پھر وہ جا کے کھلتا ہے فیرنگز کومن پاسیج فور فوڈ اور ائر ہوا اور غزہ کے لیے مشتر کا راستہ اور اس کے بعد ہوتی ہے ٹریکیا تو جو ٹیوب لائک سٹرکچر ہے جو نلی کی طرح جو لمبا سٹرکچر ہے جس کو کیا ٹریکیا پھر وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کے تقسیم کیا جاتا ہے برونکائے اور برونکائے سے برونکی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس ٹریکیا کے اندر سیلیٹیڈ اپیثیلیال ٹیشو ہوتے ہیں سیلیٹیڈ اپیثیلیال خلیہ ہوتے ہیں ایسے خلیہ ہوتے ہیں جن کے اوپر دھاگیں نومہ اسٹرکچر ہوتا ہے ان دھاگیں نومہ اسٹرکچر کا کام کیا ہوتا ہے ان دھاگیں نومہ اسٹرکچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈسٹ جو بھی ذرات وہ ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے ریسپیریٹری سسٹیم میں ہمارے عمل تنفس کے جو آزا ہے ان میں جائے گے تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو پکڑ لینا ہے اور ان کو پکڑ کے جسم سے باہر کرنا ہے ہمارے آزا سے باہر کرنا ہے تو یہ کام کون کرتا ہے یہ کام دو پارٹس ملکے کرتے ہیں ایک ہے سیلیٹیڈ ایپی تھیلیان خلیے اور دوسرا ہے بلغم بلغم آپ کو معلوم ہے یہ چپ چپا مادہ ہے اور اس چپ چپا مادہ کے خاص بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بھی دھول ذرات ہوتے ہیں ان کو یہ پکڑ دیتا ہے اور سیلیٹیڈ ایپی تھیلیان خلیے کیا کرتے ہیں اس بلغم کو ہمارے جسم سے باہر کر دیتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بہت زیادہ دھول والے راستے سے جا رہے ہیں یا آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور کہیں پر ڈسٹ ہو رہی ہے دھول بہت زیادہ اڑ رہی ہے تو آپ کی ناک کے ذریعے دھول اندر چلے جاتی ہیں پھر وہیں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تھوکنا چاہیے جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے جسم سے بلغم نکلتا ہے اس بلغم میں کیا ہوتا ہے اس بلغم کے اندر پوری دھول ہوتی ہے تو یہ جو بلغم باہر آیا اس بلغم کو باہر یعنی ایک مخصوص سمت میں منتخل کیا گیا اور یہ منتخل کرنے کی ضرورت ہوئی یا منتخل کیا گیا یہ کس نے کیا سیلیٹیڈ ایپی تھیلیان خلیے تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ خلیے کہاں ہوتے ہیں تو پہلا آپشن ہے بائل ڈکٹ اور برونکیوز برونکیوز تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بائل ڈکٹ آپ نے پڑا ہوگا بائل ڈکٹ ڈائیجیسٹیو سسٹیم ہے عمل انہیزام کے اندر آپ لوگوں نے بائل ڈکٹ پڑا ہوگا اسی طرح سے دوسرا آپشن ہے فیلوپین ٹیوب اور لب لب ہے پینکریاتک ڈک آپ نے پڑا ہوگا جو لب لب ہے ہمارا جسے پینکریاتک جوس آتا ہے اور فیلوپین ٹیوب کرتا ہوا یورے اثراب میں یعنی مادر رحم کے اندر آئے گا یعنی کہاں سے آئے گا ان کی جو اووری ہے وہاں سے ٹرائول کرتا ہوا وہاں سے سفر کرتا ہوا آئے گا تو وہاں پر فیلوپین ٹیوب میں تو سیلیٹڈ اپیتھلیال ہوتی ہے لیکن پینکریاتک ڈکٹ میں نہیں ہوتی پھر تیسرا اسٹیشن ٹیوب ان دونوں میں بھی نہیں ہوتی ہے اسٹیشن ٹیوب یہ کیا ہوتی ہے جو ہمارا کان ہے ہمارے کان کو اور اس کے باہر جو ہوا ہے اطراف میں ائر ہے اس کو کرنے کرنا تو یہ جا کے کہا کھلتا ہے ایو سٹیشن ٹیوب ہمارے کان سے کھلتا ہے ہمارے فیرنگز میں اکثر آپ نے کان میں جب دوہ دالا ہوں گا تو وہ کان میں جو آپ نے دوہ دالا ہے اس کا ذائخہ آپ نے کہا میسے اس کیا ہوں گا اس کا ٹیسٹ آپ نے کہا میسے اس کیا ہوں گا آپ کے حلق میں تو یہ کان کو ہلک سے جوڑنے کا کام کرتی ہے سیلیوری ڈکٹ سیلیوری نالی یہ ہمارے جو غدود ہے ہمارے موک کے اندر ہے موک کے اندر پانی آ رہا ہے تو یہ پانی بیسیکلی کیا ہے یہ سیلیوری ڈکٹ ہے جس نے وہ سیکریٹ کیا اس کے بعد چوتھا آپشن ہے جس کو کہا جاتا ہے برانکیولز ہے فیلوپین ٹیو تو برانکیولز جو میں نے کہا کہ ٹریکیہ ٹریکیہ ڈیوائیڈ ہو کے تقسیم ہو کے بناتی ہے برانکیولز تو برانکیولز میں سیلیوری ڈیو بیتھیلیار ہوتے ہیں دوسرا فیلوپین ٹیو نالی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مادر رحم کے اندر یعنی جو فیمیل ہے جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے اندر ایگ کو ان کے مادر رحم تک لانے کے لیے یعنی ان کی یوٹیرس تک لانے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو کہا جاتا ہے فیلوپین ٹیو تو ان دونوں بھی جگہ پر سیلییٹیڈ ایپیتھیلیار خلیے موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کوششن کا صحیح جواب کیا ہے وہ ہے چوتھا آپشن برانکیولز این فیلوپین ٹیو اب آپ سے میری ایک اور گزارش ہے کہ آپ کیا کریے آپ تین چپٹرز پڑھئے اس میں سے ایک ہے دوسرا چپٹر ہے جس کو ہم ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹیم کہتے ہیں یعنی انسانوں کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹیم ہے اس کو دیکھئے اور تیسرا جو چپٹر ہے وہ ہے ہمارا بریٹھنگ اینڈ ایکسچینج آف گیسز اب ان تینوں چپٹر کے اندر انہی ٹاپک کو اسپیشلی جا کے پڑھئے آپ کو پانچ 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 منٹ لگیں گے یا دو 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 منٹ لگیں گے یعنی آپ تقریباً چھے سے ساتھ منٹ میں ان تینوں بھی چپٹر کے ان تین پوائنس کو تین چپٹر کے تین بڑے بڑے پوائنس کو سمجھ لے گے اگر اتفاق سے ان تینوں بھی پوائنس کے اوپر سوال آتے ہیں تو آپ تین کوششن کے جوابات دینے کے خابل ہو جائے گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے ہوں گی انشاءاللہ اور ملاقات ہوں گی دوسرے سوال کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم مرحمد اللہ